یہ دیکھیں خالص اور سستہ اور میاری طریقہ ونڈا بنانے کا جس بھائی کو اگر بنانا ہو تو کارنلی یہ ویڈیو ہماری پوری دیکھیں اس میں ہم نے پورا پروسیس بتا دی ہے تاکہ آپ کو جو ہے نب بنانے کا طریقہ آسانی سے آ جائے اسلام علیکم میرے ویورز آج جو ہم ونڈا بنا رہے ہیں پہلے بھی بنایا تھا آج پھر ہم ایک اور ونڈا بنا رہے ہیں جس میں لازٹ ٹائم ہم نے ایک دو چیزیں نہیں ایڈ کی تھی ونڈے میں وہ ایک دو چیزیں جو ہم ایڈ کر رہے ہیں جو ہمارا لازٹ ٹائم فارمولا بنا تھا ماشاءاللہ اچھا ریزلٹ آیا ہے بہترین ریزلٹ آیا ہے مگر صرف ایک چیز کی کمی تھی جو ہم وہ آج والا جو ونڈا بنا رہے ہیں ہم اس میں وہ بھی پوری کر دیں گ آپ کو کہ ہم وہ ڈال کیا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم ونڈا آج بنا رہے ہیں یہ ہمارا 700 کجی کا بنے گا تو اس ونڈے میں جو جو مٹیریل ہم ڈالیں گے ڈالنا وہی کچھ ہے کچھ نہیں چینج کیا ہم نے بس ایک دو چیزیں ہیں وہ ہر کسی کے اپنی مرضی ہوتی ہے ڈالے نہ ڈالے مگر ہم تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں اس میں پروڈکٹ تو جو چیز ہم ڈال رہے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے کیا کیا ڈال رہے ہیں اور جو ہم نے ایک چی ایڈ کی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے وہ کیا ایڈ کیا ہے اس میں یہ ہمارا مٹیریل ہے جو مٹیریل ہم نے مقصد ڈالنا ہے وہ سارا ہم پہلے ایک جگہ پہ کلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے نا ہم اس میں سارا کچھ ایڈ کریں گے یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سویا بین بھی ہے کنولا میل بھی ہے ہمارے پاس مکی بھی ہے رائس پالش بھی ہے چوکر بھی ہے منرلز بھی ہیں ٹی سی پی بھی ہے ٹاکسی بائنڈر بھی ہے ہمارے پاس اس میں منرلز ہم بس خود اپنی مرضی سے جو ہے نا تھوڑا سا ایڈ چینج کر رہے ہیں باقی مسئلہ مسائل کوئی نہیں ہے اس میں تو آپ کو جو کمپنی کا ملتا ہے منرلز وہ آپ ڈالیں منرلز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس میں ہم جو ایک چیز ایڈ کریں گے وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ اب ہم جو ہے نا بندہ بنانے لگے ہیں ابھی تو اس میں سارا کچھ ہم اپنے جانوروں کو ٹی ایم آر کے ذریعے کیسے کھلاتے ہیں اس کی مقدار بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو کھلانے کا طریقہ کیا ہے آپ ویسے کھلائیں آپ کے جانور اگر دودھ نہیں دیں گے تو اس کا جمعہ وار میں ہوں نو ٹینشن کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ کو وہ چیز دکھاؤں گا جو چیز ہم اپنے فارم پر پہلے یوز کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے جو ہے نا اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور فارمر تک پہنچاتے ہیں تو یہ جی ابھی ہم مٹیرل کٹھا کر رہے ہیں ایسا ایسا تو جی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہم نے مٹیرل بلکل اب اپنا جو ہے نا کٹھا کر لی ہے سارا تو یہ بھی میں بتا دوں یہ جو ہم ونڈا بنا رہے ہیں ایک تو دودھ کی پروڈکشن بھی اچھی آ رہی ہے دوسرا جو دوسرے ونڈا ہے اس میں یہ ہے کہ میں نہیں پتا کہ یہ چیز ڈلی ہوئی ہے یا نہیں ڈلی ہوئی جو ونڈا ہم خود بنا رہے ہیں اس میں یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہم نے سارا مٹیرل اس میں ایڈ کیا ہوا ہے سویا بین منرلز وغیرہ اور وہ جو کمپنی ڈالتی ہے وہ تو کم مقدار میں ڈالتی ہے ہم تھوڑا سا زیادہ ڈال رہے ہیں تو زیادہ سی بات ہے تو اس میں جو آج کا ونڈا ہم بنا رہے ہیں سو کجی کا فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سو کجی کے فارمولے میں جو یہ مٹیرل ایڈ ہوگا اس کا میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ہم کیا کیا ڈالیں گے بیس کلو چوکر ہے سولہ کلو رائس پالش ہے اور پنتالیس کیجی ہماری مکی ہے پھر سن لیں سولہ کلو رائس پالش ہے بیس کلو چوکر ہے اور پنتالیس کلو ہماری مکی ہے اس میں جو ہم ایڈ کر رہے ہیں اور ایک کلو بفر ہے ایک کلو منرل ہے اور دو کلو سویا بین ہے اور دو کلو کنولا میل ہے اور جو اس میں ہم ٹاکسی بائنڈر یوز کر رہے ہیں سو کجی کے پیچھے وہ دو سو گرام ہم یوز کریں گے تو یہ ہم نے مٹیرل جو بنا رہے ہیں وہ تو ہمارا زیادہ ہو جائے گا نا سات سو کلو کا بنے گا تو اس حساب سے یہ جو مٹیرل ہے وہ ہم نے ایک جگہ پہ کٹھا کیا ہوئے تو ہم نے تو مکس کر دینا ہے مگر میں نے آپ کو سو کجی کا فارمولا بتا دیا ہے کہ بیس کلو چوکر سولان کلو رائس پالش اور پنتالیس کلو مکی اور دو کلو کنولا میل دو کلو سویا بین ایک کلو منرل دو سو گرام ٹاکسی بائنڈر ایک کلو ڈی سی پی اور ایک کلو بفر جو ہے نا ہم نے سو کلو کجی میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کھلانے کا طریقہ بھی میں آنے آپ کو بتا دینا ہے کہ پندرہ کلو ہم نے صوبہ سبس چارے میں ایڈ کرنا ہے اور پندرہ کلو شام کو اور جو دس کلو ہے وہ ہم نے ملکنگ کے ٹائم جو ونڈا بناتے ہیں سیلیج میں مکس کر کے وہ بنا کے رکھ دیتے ہیں جو صوبہ اور شام کو ہم ان کو کھلاتے ہیں تو جب بھی آپ یہ کھلائیں کوشش کریں سبس چارے میں زیادہ مقدار ڈالیں تاکہ آپ کا جو جانور ہے وہ آرام سے اور سکون سے کھاتا رہے جی یہ اب مٹیریل جو ہے نا کھل رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ون بائی وان ایک ایک پروڈکٹ جو ہے نا اس میں ہم مکس کر رہے ہیں اچھا جو چیز آپ کو میں نے بتانا ہے تھی نا وہ ڈال رہی ہیں ہم یہ شیرہ اس میں آج ہم نے مکس کرنا ہے شیرہ شیرہ کی قولیٹی جیک کریں شیرہ تین قسم کا ہوتا ہے مربع جو ہے اے ون قولیٹی کا ہے تو یہ شیرہ کیسے مکس کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ مکی کھولی ہے مکی کے بعد ہم جو ہے نا اس میں چوکر ڈال رہے ہیں یہ جی پہلے مکی ڈالی ہے پھر چوکر ڈال ہے رائس پولش ڈالی ہے اس کے اوپر اب اس کے اوپر پھر جو ہے نا ہم نے مکی ایڈ کرنی ہے یہ سٹیپ بسٹیپ ایڈ کرنی ہے یہ نہیں کہ ایک دھوہ نہیں سارا ڈال کے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا برابر کا مال جو ہے نا مکس ہوتا رہے یہ جی ہم نے مٹیریل جو ہے نا سارا ڈال لیا اب اس کے اوپر جو ہے نا منرلز وغیرہ جو سویا بین ڈالتے ہیں لازٹ ٹائم آپ کو ایک ایک پروڈکٹ ڈال کے دکھایا بھی تھا یہ ابھی ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ یہ جی منرلز ابھی ہم یہ منرلز ہی ڈال رہے ہیں دو تین قسم کے منرلز ہیں مکس کر رہے ہیں کیونکہ منرلز ہے ظاہر سی بات ہے اس کو مکس کر رہے ہیں آپ دو قسم کی یا تین قسم کی ورائیٹیوں کے ساتھ تو زیادہ بیسٹ ہے اس کا زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا یہ آج کے ونڈے میں جانا ہم نے تین قسم کے بجائے بلکہ چار قسم کے منرلز ہم نے مکس کی ہیں تاکہ منرلز جو ہے نا کوئی کمپنی کا یہ بھی منرلز ہے جی وائٹ گولڈ آپ کو پتا ہوگا یہ جی اب ہم جو ہے نا پہلے ہم نے منرلز ڈال دی ہے اب اس کے اوپر جو ہے نا ہم بفر ڈال رہے ہیں بفر مقصد جو آپ میٹھا سوڈا بولتے ہیں یہ جی منرلز کے بعد ہم نے میٹھا سوڈا اب جو ہے نا ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں ڈی سی پی ڈی سی پی دیکھ لیں کیسی قسم کا ہے ڈی سی پی اب جو ہے جی ہم اس کے اوپر ڈاکسی بائنڈر ڈال رہے ہیں یہ سات سو کیجی میں جو ڈاکسی بائنڈر ہم مکس کر رہے ہیں وہ ایک کلو ہے پورا تو یہ منرلز وغیرہ جو ہے نیوٹریشن کہتے ہیں اسے اب جو ہے اس کے اوپر ہم کنولا میل ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کنولا میل آپ دیکھ رہے ہیں لاس ٹائم بھی دکھایا تھا آپ کو یہ کنولا میل اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اب جو ہے نا جی اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سویا بین یہ دیکھیں جی اب سویا بین اس کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ جی ہم جو ہمارا مٹیرل اس میں مکس کرنے والا تھا وہ اب ہم نے سارا کچھ مکس کر لیا ہے اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو ہے شیرہ وہ ڈالیں گے وہ دکھائیں گے وہ کیسے ڈالنا ہے تو یہ جو ہے نا اب اس کی مکسنگ ہو رہی ہے چیک کریں آپ کو بتایا تھا اس کی دو یا تین کلٹیویشن کرنا ہے اس کو تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس میں یہ دیکھیں جو ہم نے گھاڑا شیرہ تھا نا اس میں پانی کیا اس کو مکس دیکھیں مکس کرنے کے بعد اس کا رنگ چکرے کیسے بن گیا ہے سردی میں جائے نا یہ کھوڑا سا ہار ہو جاتا ہے اس کو جو ہے نا اب ہم نے جو ہے نا بھنڈے میں مکس کرنا ہے پہلے اس کو اچھے طریقے سے پتلا کر لینا ہے تاکہ یہ آپ کا مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا ہم نے بھنڈے کے اوپر ڈالنا ہے یہ اچھے طریقے سے پتلا بھی ہو گیا برابر ہو گیا تاکہ آپ کی جو دوز ہے نا وہ برابر کی ڈالیں اس میں بھنڈے میں یہ دیکھیں شیرہ ایسے ڈالنا ہے پھر اس کو مکس کرنا ہے ہم نے پتیلے بھری آدھو کو جی رو پتیلے کلٹی آدھے ساٹھ آدھے ساٹھ وٹٹیں دینا پا ہاں یہ ہی میں یہ ہی میں مکس کاری کو ہوں مال بڑا مال یہ جو جانوار کھائے ایک بار تو پھر دودھی دودھ دے یہ دیکھیں جی ایسے لگ رہا ہے جیسے دعوت چل رہی ہو جانواروں کی یہ ہماری محنت کا کام ہے جو ہم آلچی قوم ہیں نا ہم کہتے ہیں کمپنی بنا کے ہمیں بس دے دے وہ ونڈا اور چیز ہے یہ جو ہماری محنت کا بن رہا ہے اس کا اور ہی میار ہے یہ ہمارا جو ونڈا بن رہا ہے یہ کمپنی کے ونڈے کے مقابلہ بھی نہیں ہے ہمارے اس ونڈے کے ساتھ ہر چیز ڈالی ہے یہ دیکھیں جی یہ منشی کے کام چیک کریں جو شیرہ سارا تھا اس نے پورا ٹپ ڈالنا ہے اس میں یہ جو ہم نے شیرہ ڈالا ہے اس میں یہ ستر کلو شیرہ ڈال رہے ہیں ہم ساتھ سو کیجی میں شاہلا جی اہاں اتھانا رکھ تو یہ جو شیرہ ہم نے ڈال جی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں مکسنگ کر رہے ہیں اب ایک ہوئے یہ دیکھیں جی اگر ہمارے بات مشین ہوتی تو یہ جیسے پیلٹ فارم میں ہوتا ہے نا ونڈا تو ویسے نکلنا تھا بس یہ ہے جو ہم جو ہیں مینوال کام کر رہے ہیں ہماری جو مشینیں یہ دیکھ لیں دو اور دو چار ہاتھ ہیں جو ہم جو ہیں نا ہاتھوں سے کام لے رہے ہیں یہ جو مشینیں ہیں ان کا ڈیزل پٹرول کا تو خرچہ نہیں ہے بس اس میں یہ ہے کہ ان کا چائے کا خرچہ کچھ زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جو چائے پی رہے ہیں وہ اس لئے پیتے ہیں کہ یہ اب کھلاتے ہیں جانوروں کو تو وہ دودھ کیابرے دیتے ہیں تو یہ پھر پیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اب جو ہے نا ہمارا خالص اور میاری ونڈا بن رہا ہے جی سستا خرچہ ایک بار استعمال لازمی کریں اپنے جانوروں کو تھوڑی سی محنت کر لیں سردی ہے تو اس میں کچھ زیادہ بینیفٹ ہوگا آپ کو تو یہ گرم خوراکیاں ہیں کچھ زیادہ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارا اس کو استعمال کرنے سے جانا ہمارا جانور جانا ٹائم پہ ہیٹ پہ بھی آ رہا ہے اور اے آئی بھی ٹائم پہ ہو رہی ہے یہ میں بتا دوں اس ونڈے کا میار یہ ہے جو ہم گرمی کا ونڈا استعمال کرتے ہیں اس میں جانور بس کھا تو لیتا ہے بچارہ گرمی کی وجہ سے گرم ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا اب ہیٹ میں آنے میں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم انہیں جو ساری خوراکیاں ہیں برابر کی مکس کر دی ہیں تو جانور کو جو جو چیز ہم الگ الگ کر کے دیتے ہیں وہ ہم نے اسی ونڈے میں سارا کچھ ڈال دیا ہے بس اس کو ہم نے جو ہے نا کھلانا ہے بس تاکہ وہ ایزیلی ہو کے کھائے یہ پہلی کلٹیویشن کے بعد ہم نے اب دوسری کلٹیویشن کے اوپر جو ہے نا ہم نے شیرہ ڈالا ہے اب جو ہے اس کو دوسری کلٹیویشن پوری کرنے کے بعد جو ہے تیسری کلٹیویشن میں پھر تھوڑا سا مکس کریں گے بریک ہوتا جائے گا اور پھر چوتھی کلٹیویشن نہیں دینی ہم نے چوتھے پہ ہم نے اس کو بوروں میں مکس کرنا ہے یہ دو کلٹییں تو ہو گئی ہیں اب یہ جو ہے نا ہم تیسری کلٹی دے رہے ہیں جس میں شیرہ وغیرہ جو ہے نا سارا کچھ مکس ہوتا جا رہا ہے بریک بریک یہ جتنا مکس ہوگا اتنا فائدہ مند ہوگا یہ ایک ایک دانے کو لگے گا تو یہ میٹھا بنے گا جی اگر آپ کو ہمارا فارمولہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اللہ حافظ